تو اس لہوزی نے پہلا سوال یہ کیا کہ رب تعالیٰ سے پہلے کیا تھا جب رب نہیں تھا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے یہ لہوزی سے کہا کہ آپ کو جتنی گنتی آتی ہے گننا شروع کریں ایک سے دستگنیا تو لہوزی نے ایک سے دستگنیا تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ گنیا ہے تو جوہوزی نے بہا بہا بہت بلند بارہ گنتی گن لی فرمایا تیسری بار گنیا ہے جب چوتری بار کہا کہ گنوں تو اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں گنتی میں تین بار گن چکا کتنی بار آپ گنوائیں گے مجھ سے میں کہا کہ آپ غلط گنتے ہیں میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ گنیا ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ دستگنے تک ہو گئی گنتی تو اس نے کہا اس میں غلط کیا ہے کہ آپ ایک سے پہلے گن گئے کہ ایک سے پہلے کیا ہے تو اس نے کہا ایک سے پہلے تو کچھ نہیں ہے امام ابود انیفہ نے کہا اس درہ رب سے پہلے کچھ نہیں تھا تو خلیفہ حیران بھی ہوئے اور خلیفہ بھی ہوئے ایک تو جواب مل گیا تو یہودی سے کہا کہ دوسرا سوال کہی ہے یہودی نے کہا کہ اس وقت رب کس رخ پر بیٹھا ہے رب کا موں کدھر کو ہے تو جناب ابو انیفہ نے جواب دیا کہ ایک ممبتی لائے جائے میرے پاس ممبتی آئی اسے جلایا اس یہودی سے سوال کیا امام ابو انیفہ نے کہ اس ممبتی کی لو کا رخ کدھر ہے اس نے کہا کہ اس کا رخ کیا منا ہے تو روشنی ہے تو چاروں طرح رخ ہے اس کا تو فرمایا کہ رب نور ہے تو اس کا رخ ایک طرف کیسے ہوگا وہ چاروں طرح ہے اور یہودی خاصا خفیف ہو گیا تو بڑی بیزیلی سے دیسہ سوال پر پوچھا کہ رب تعالی اس وقت کیا کر رہا تو جناب حضرت امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ رب تعالی اس وقت ایک متقبر یہودی کو مسلمان کے ہاتھوں زلیل کروا رہا ہے بات 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 ب